نیشنل نیوزرمہ اور ہر ایک چینل جو یوٹیوب چینل ہے سٹی میڈیا ہے کوئی بھی چینل ہے اور آج وہ اس بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نصر کو جو ہے وہ جرمینی کی طرف راگب کریں تاکہ ہمارے جو سکل نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ جرمینی کی اس جوب اپرٹونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں تو نیشنل نیوزرمہ نے آپ کے لیے بھی اس پروگرام کو اسی مقصد کے تحرے جو ہے وہ بنایا ہے آپ کے سامنے لے گیا ہے تاکہ ہمارے جو کرسچن لڑکے لڑکیاں ہیں خاص کرتے جو سکلڈ ہیں ڈپلوما ہولڈر ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں یا جن کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی سکل ہے تو وہ آپ جو ہے وہ اس اپرٹونٹی کے ذریعہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب جرمینی جیسا ملک کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جرمینی ایک اچھا ملک ہے اور ایکانومی کے اتوار سے دیکھا ہے تو چوتھی یہ جو ہے بڑی ایکانومی پاور ہے جرمینی کے پاس اور جرمینی ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کبھی ویزا لینے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا تھا لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرمینی نے آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف دیا ہے آسانی کی ہے اور وہ کیا ہے کبھی جرمینی جانے کے لیے آپ کو جرمن زبان سیکھنا بہت ضروری ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمن نے اس بات کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جرمن زبان سیکھیں لیکن ایک جو شرط ہے ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سکلڈ ہوں آپ کے پاس کوئی سکلڈ ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر آپ ڈرائیونگ کرنا جانتے ہیں اگر آپ نرس ہیں آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس آٹوموبائل کی سکلڈ تو وہ آٹوموبائل میں جا سکتا ہے اس کے لئے وہ اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیں آپ کمپیٹر اپریٹر ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک لمبی فیل ہے کیونکہ جرمن نے جب بیس لاکھ ویکنسیز آپ کے سامنے آفر کی ہیں تو بیس لاکھ جو نمبر ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے اور فوری تو اور پر یہ جو ویکنسیز ہیں یہ فیلڈ نہیں ہو جانی آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کریں منٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کریں تاکہ آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور خاص کر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں پیسہ جن کو کمانے کا شوق ہے اور خاص کر کے جن کو یہ جوش ہے جذبہ ہے کہ ہمیں فیوچر میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فیوڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں کے لئے جو ہے وہ اچھی ارننگ کر سکیں کیونکہ کل کو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس سکل تو ہے لیکن اچھی جوب نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے لئے کسی طرح کی ایسی جوب نہیں ہے ایسی اپرچونٹی نہیں ہیں لیکن جرمن نے آپ کے لئے رہیں کھول دی اور آپ اس مقصد کے لئے دعا بھی کریں تاکہ آپ جرمنی جا سکیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس کمپلیٹ جو ڈاکومنٹس ہیں مولد ہونے بہت ضروری ہیں کیونکہ بغیار ڈاکومنٹس کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ڈگری ہے ڈپلومہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہونے چاہیے کیونکہ جرمن ایک ایسا ملک ہے جو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ چاہتا ہے اور اگر آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہے تو آپ کو میں سوڑتا ہوں کہ جرمن جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور آپ کا جو فیوچر ہے وہ اور جیدہ بہتر ہو سکتا ہے بانشور پاکستان کی اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم جب جرمن جائیں گے وہاں سے اگر ہم پیسہ کمائیں گے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک فائدہ مند ہوگا کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ انکم جو ہے وہ جنریٹ کریں اور اپنے ملک پاکستان میں اس کو بھیج سکیں اس کے علاوہ میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چرچز کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر سکیں اور اگر وہاں پہ ان کے چرچز ہیں جرمن میں کچھ برانچز ایسی ہوتی ہیں وہ جرمن میں ہیں تو ان کی کوئی برانچ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوگی اگر آپ کی کسی ایسی ڈینومینیشن کے ساتھ اگر آپ کی کسی ایسے چرچ کے ساتھ ایفیلیشن ہے آپ اس کے میمبر ہیں تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو وہاں پہ انٹروڈیوز کروا سکیں وہ آپ کو وہاں پہ بتا سکیں کہ جب آپ جرمن میں جائیں تو آپ کو کس طرح سے یا کن لوگوں سے ملنا ہے تاکہ زہر سی بات ہے ہمارے جو بہت سارے جو نوجوان ہیں کبھی ملک سے باہر نہیں گئی ہماری بہت ساری جو نوجوان بیٹیاں ہیں وہ ملک سے باہر نہیں گئی لیکن اگر آپ چرچ کے پلیٹھان سے یا چرچ کے لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتچیت کریں گے میں بھی کچھ لوگ انکار بھی کریں تو ابھی کم از کم آپ کو پتا تو چلے گا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے یا ہمارے لیے کیا غلط ہے یا ہمیں کس چرچ کے ساتھ اپنے ایفلیشن کو برقرار رکھنا ہے کس کے ساتھ نہیں لیکن یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور آج آپ اس میسیج کو ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ وہ نوجوان جن کے پاس سکل ہے جن کے پاس دگری ہے جن کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی سکل ہے اور آپ کو جرمن لینگویج نہیں بھی آتی تو بھی آپ جرمن ٹرول کر سکتے ہیں آپ جرمن میں اپنی جوگ کو حاصل کر سکتے ہیں اسی بات کے ساتھ مجھے دیں اجازت خدا حافظ